تحریک انصاف حکومت کے 800 روز مکمل ہو گئے تاہم اس عرصے میں عوام کے لیے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزلسل اضافے کروجان جاری ہے وفاقی دارہ شماریات کی دستاویس کے مطابق موجودہ حکومت میں تازہ دودھ 20 روپے، فی لیٹر، آلو 40 روپے، پیاس 37 روپے، چاول 15 روپے، لہسن 114 روپے اور ملغی زندہ برائلر 89 روپے فی کلو جبکہ ڈھائی کلو گھی کا ٹین 160 روپے مہنگا ہوا اس عرصے کے دوران انڈو کی قیمتوں میں بہتر روپے فی درجن اضافہ ہوا دستاویس میں بتایا گیا ہے کہ اگز 2018، تنومبر 2020 کے دوران دال ماش 102 روپے، دال مسور 47 روپے، دال مونگ 119 روپے، دال چنہ 26 روپے جبکہ بکرے کا گوشت 203 روپے اور گائی کا گوشت 98 روپے فی کلو مہنگے ہوئے پی ٹی آئی حکومت کے 800 روز میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلہ بھی مہنگا ہوا اگز 2018 میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی عوصت قیمت 771 روپے تھی جو بڑھ کر اب 989 روپے ہو گئی حکام نے بتایا کہ موجودہ دور حکومت میں بجلی 3 روپے 85 پیسے فی یونٹ اور گیس کی قیمتوں میں 334 فیصد تک اضافہ ہوا جبکہ قیمتوں میں اضافے کا بجلی اور گیس سارفین پر مچموعی طور پر 550 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوچھ ڈالا گیا اگز 2018 سے نومبر 2020 کے دوران 1.36 روپے مہنگا ہو کر 123 سے بڑھ کر 169 روپے کا ہو گیا جبکہ ڈالر کی بلند ترین سطح ایک موقع پر 160 روپے پر بھی پہنچ گئی تھی